اعوذ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانسٹرکشن گائیڈ با یاسم انحاس میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مکان جب آپ کا بن رہا ہوتا ہے تو اس دوران آپ کے مکان کے اندر کون کونسی لیکجز ہو رہی ہوتی ہیں جس سے آپ کا خرچہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور مکان کی لاغت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ لیکجز سامنے آتی ہیں بعض دفعہ یہ سامنے نہیں آتی اور مالک جو مکان بنوارا ہوتا ہے اس کو کسی صورت بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میجے کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم اسے سبسکرائب کرنے اور گینٹی کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو مکان کی لاغت میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ مالک مکان پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آیا جب وہ سامان خریدتا ہے مٹیریل خریدتا ہے تو کیا وہ تحقیق کر کے خریدتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے انٹ لینی ہے تو آپ کم سے کم قیمت میں امدہ کوالٹی کی انٹ خریدیں انٹ جہاں بھی آپ جائیں گے جگہ جگہ آپ کو مل جائے گی اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ فیکٹری میڈ ہے ساری انٹیں ایک ہی قسم کی ہوں گی کیونکہ یہ پٹھے کے اندر پکائی ہو رہی ہوتی ہیں تو کوئی انٹ کچھی ہوگی کسی جگہ اچھی پکائیاں ہو جاتی ہے کس بات دفعہ پکائی والے اچھی پکائی نہیں کار پاتے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ کم سے کم قیمت میں آپ نے اچھی انٹ خریدنی ہے خواہ آپ کو ایک سو دو سو روپے فی ہزار آپ کو بچت آ رہی ہے تو اگر بل فرض آپ دو سو روپے یا تین سو روپے سستی بھی لیتے ہیں باقی جو دائیں بھائیں آپ سے لے رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں تو پانچ ہزار انٹ ایک ٹرک کے اندر آتی ہے تو پندرہ سو روپے آپ کو فی گاڑی فی ٹرک آپ کو بچت ہوگی اور اس کے علاوہ بعض دفعہ انسان میٹیریل خریدتا ہے تو وہ مسالکتر رجیس نے آپ کو یہ چوکا سامنے نظر آ رہا ہے تو جب یہ خریدنے کے لیے میں گیا تو مجھے ریٹ اس کا ملا پچیس روپے پھر میں نے تحقیق کی دائیں بائیں سے چیک کیا تو مجھے بائیس روپے ریٹ بھی ملا سیم چوکا چوکا سیم تھا سائز بھی سیم تھا کوالٹی بھی سیم تھی صرف ریٹ میں فارق تھا پھر میں نے تحقیق کی تو فائنل جو مجھے ریٹ ملا لویسٹ وہ اٹھانا روپے تھا پچیس روپے سے میں اٹھانا روپے پر آ گیا اس سے بھی میں نے ایک روپے مزید لیس کروایا اور یہ چوکا میں نے خریدا تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ تقریباً چھ روپے مجھے فی چوکا یہ سستہ پڑا اگر بالفرض میں یہاں پر میں نے اگر پانچ سو چوکے خریدے تو مجھے اس میں تقریباً تین ہزار روپے کی صرف بجت ہوئی تحقیق کرنے کی وجہ سے جس سے یہ جو مکان کی میری لاغت ہے اس میں تین ہزار روپے کی کم ہی آئی اگر یہ میں بغیر تحقیق ہی اٹھا لیتا تو مجھے تین ہزار روپے زیادہ پی کرنا پڑتے اور اس کا اگر مجھے بعد میں اندازہ ہو بھی جاتا یا پتا چال بھی جاتا تو دکاندار نے کبھی بھی مجھے پیسے واپس نہیں کرنے تھے یا ماننا نہیں تھا کہ جی اس کی یہی پرائس ہے اس کی اپنی بیشمار لاجکس ہونی تھی کہ یہ میرے پاس فلاں پٹھے کا چوکا ہے یہ میرے پاس جو ہے یہ امدہ کوالٹی کا ہے وہ والا ناکس ہے حالانکہ چوکے سارے ایک ہی قسم کے ہیں اور سیم ہیں لگنے کے بعد تو جب لستر ہو جائے گا تو کیا پتا چلے گا کہ یہ کون سا پٹھے کا ہے اور کون سی کوالٹی ہے اس کے اندر اور دوسری جو لیک جیز آتی ہیں مثال کے طور پر آپ خود سائٹ پر موجود نہیں ہیں اور آپ نے ٹھیکا دیا ہوا ہے کسی مستری کو تو مستری آپ کو کال کرتا ہے کہ جی مجھے سیمٹ چاہیے بل فرض پچیس بیک سیمٹ سائٹ پر چاہیے تو آپ اسے کہیں کہ جب کہ آپ سیمٹ منگوا لیں تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ سائٹ پر نہیں ہیں اور اگر آپ ریگلرلی سائٹ پر نہیں آتے تو وہ اس نے پچیس بیک منگواے بیس منگواے پندرہ منگواے یا منگواے یا منگواے ہی نہیں اب آپ کو وہ کتنا نقصان دے رہا ہے آپ کو اس چیز کا نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ وہ پچیس بیک بتا گر بیس منگواے ہو سکتا ہے کہ وہ پندرہ بیک منگواے تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریگلرلی اگر آپ اسی کے ذمہ آپ نے لگایا ہوئے کہ آپ نے ہی یہ بیکز ارینج کرنے ہیں اور مٹیریل ارینج کرنا ہے تو وہ اس میں میں بھی اس میں پیسے کھانا شروع کر دے میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں ان بندوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو اماندار ہیں اور امانداری کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں بلکہ میں ان بندوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو کپا ٹکی کرتے ہیں اور مالک کو ہیڈن نقصان پہنچاتے ہیں اور اگر پکڑے جائیں تو پھر کوئی نگوئی اپنی لاجکس رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم سچے ہیں ہم نے تو آپ کا فائدہ چاہے اور آپ ہمارے اوپر بلیم لگا رہے ہیں اس کے علاوہ تیسری چیز وہ ہے جو کہ سائٹ پر اگر آپ نے اپنا کوئی چوکی دار رکھا ہوا ہے تو آپ کیونکہ سائٹ پر موجود نہیں ہوتے تو عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ چوکی دار جو ہیں وہ سریعے کے پیسز سیل کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سیمٹ گرہ سیل کر دیتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ سائٹ پر جائیں کوشش یہ کریں کہ ڈیل ہی آپ سائٹ پر چکر لگائیں اور جب بھی سائٹ پر جائیں تو تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیں کہ آپ کا سیمٹ کتنا لگ رہا ہے ریت کتنی خارچ ہوئی ہے کنکریٹ کتنی خارچ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو سریعے کے پیسز ہیں وہ کس حد تک سیف ہیں اور اگر دائیں بائیں بکھرے ہوئے ہیں سائٹ پر تو ان کو بھی آپ کوشش کریں کہ وہ چوکی دار کے ذمہ لگائیں کہ کوئی پیس باہر نظر نہ آئے جب بھی سٹیل فکسر آ کر کام کرے کٹنگ گرہ کرے تو جتنے بھی پیسز ہوں ان کو سنبھال کر آپ اندر رکھو تاکہ وہ آگے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے مثال کے طور پر نیم چھتے بنانے تو اس میں وہ پیسز استعمال ہو جاتے ہیں اور مین ہول ویرہ کے جو ڈکنے بنانے ہوتے ہیں سلیبز بنانی ہوتی ہیں کچن کی سلیبز بنانی ہوتی ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ پیسز استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان پیسز کی آپ نے قیمت پر کی ہوئی ہے تو اگر آپ ان کو سہیتری کیسے یوٹلائز کریں گے تو اس سے بھی آپ کے مکان کی جو لاغت ہے اس میں کم ہی آئے گی اور اگر آپ پر توجہ نہیں رکھیں گے اور یہ پیسز چوکیدار آپ سے چھپ کر زیادہ تر پیسز وہ سیل کر دیں تو اس سے اس کو کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہونا لیکن آپ کا اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا کیونکہ آج کال کے دور میں تقریباً دو سو تیس روپے پر کیجی جو ہے تو اس نے اگر سیل کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سو روپے کا سیل کر دے ڈیڑھ سو روپے کا سیل کر دے تو آپ اس کو کوئی اتنا خاص بینیفٹ نہیں ہوگا لیکن آپ کا کافی نقصان ہو جائے گا جس سے آپ کی مکان کی لاغت میں اضافہ ہوگا اور آپ کو ایسے ہیڈن نقصانات ہو رہے ہوں گے جو کہ آپ کے نوٹس میں نہیں آئیں گے اور آپ کے مکان کی جو لاغت ہے اس میں کافی آت تک اضافہ ہو جائے گا خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ ان نقصانات سے بچ سکیں تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگیا تو برائے کر ہم اسے لائک کر دیں اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچیں اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم اسے سبسکرائب کر دیں